اور یہ آنے والے وقتوں میں بھی ہوں گے انفورٹنیلی جو سورسائیڈ گلگت بلدستان میں جو ایک ریٹ بڑھ رہا ہے یہ کیونکہ گلگت بلدستان کہیں زاویوں کی وجہ سے چاہے وہ سٹیڈیجک ہو جیو سٹیڈیجک یا جیو اکنومک کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ علاقہ بہت جلدی دنیا کی نظروں میں آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی جو سوشلی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی انفورٹنیلی یہ بہت جلدی مزور آتا ہے اور سورسائیڈ کے جو ٹرنڈ ہے یہ پورے پاکستان میں ہے لیکن کراچی میں سورسائیڈ کا ٹرنڈ یا جنابوں میں لاہور میں یا جو کروڑوں کی عمالیت والے شیئر ہیں شاید وہاں پہ اس کا یومن آسپیکٹ یا اس کا پروسکٹنی آسپیکٹ اتنے گہرے نہ ہو کہ جتنا یہ ایک ریٹ بلدستان کے سب چھوڑی علاقے میں جس کی سرکاری آبادی جو ہنا پلائنڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق چودہ لاکھ بیانوی آزا ہے ہم انجوز کے مطابق یہ اٹھارہ لاکھ ہیں لیکن سرکار کے مطابق یہ چودہ لاکھ ہیں تو اس میں بھی جو ہنا پرٹیکولرلی پچھلے تین چار سالوں سے دو ڈسٹرکس نمائے ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی بھی ان پر ہی نظر ہیں انجوز کے بھی اور جو ہمارے سوشل انسٹیٹوشنز ہیں یا سوشل جو کیپیٹل ہمارا کانسلات کی شکل پہ ہے یا ایلیسوس کی شکل پہ ہے تو انفورٹنٹلی زلہ غیزر اور زلہ حوزہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو زلے تو سب سے زیادہ بنسبت دیگر زلے ان کا لیٹریسی ریل بھی ٹھیک ہیں یہاں کی ایکونومی بھی ٹھیک ہیں یہاں پہ خواتین کو دیگر زلوں کے مطابقے میں زیادہ معاشی آزادی ہے زیادہ سماجی آزادی ہے لیکن اس کی کیا وجہ ہے تو اس ہمارے ساتھ کو پتے گورنٹ کی ابھی بھی ایک سٹیرنگ کورنٹی ہے انڈر چیپ سیکریٹری صاحب کچھ پہ کام کر رہے ہیں اس پہ ایک ایو کام کر رہا ہے اس پہ یو اینکی ایجنسیز کام کر رہی ہیں انشاءاللہ یہ جو کلیکٹیو وزڈم سے کچھ نہ کچھ تو یہاں سے نکل کے آئے گا اور جتنا ہم سو سائٹ کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی جو ہے نا دیرنگ اور برننگ کسٹن یہ بھی ہے کیا آئے یہ سو سائٹ بھی ہے فور ایکزمپل اکثر جو ہے نا کیونکہ آج کل سوشل جنرلزم کا دور ہے تو لوگ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جس کا موبائل اور انٹرنیٹ کلیکٹیوٹی ہے وہ بنا پک جو نا چینج ایجنٹ سمجھتا ہے تو ہر بندہ ایک دم سے خبر لگاتا ہے کہ جی فلانا جگہ میں سو سائٹ ہوا غزر میں خاتون میں چھلانگ لے جا دی ہنزہ میں پنکے سے لٹک گئی باپی کسی اور ذلوں میں کوئی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے تو خبر بنتی ہے کہ پیر کسر گیا غزر میں خبر بنتی ہے کہ خودکشی ہو گئی تو الفاظ کا چناؤ بڑا میننگفول ہوتا ہے سر تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں سر جب غزر میں سو سائٹ ہوتا ہے تو ایک دم سے ہی خبر آتی ہے کسی کی جان جاتی ہے تو ایک دم سے خبر آتی ہے کہ جی غزر کے فلانا گاؤں میں فلانے نے سو سائٹ کیا اور یہ خبر ہم میڈیا سے کے تھو یا کسی انڈیویجر کے تھو لیتے ہیں تو اس سے یہ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ سو سائٹ ہے آپ نے یہ خبر کیسے دی دی کہ یہ سو سائٹ ہے کیا آپ موقع واردات پہ تھے کیا وکٹم نے یا ڈیزیز نے یہ حرکت کرنے سے پہلے کوئی آپ کے پاس کچھ خاصلوں کیلئے آئے تھے کوئی اپنی مند کی بات آپ سے شیئر کی تھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بندہ اس ٹراما سے یا پی ایسٹیڈی سے گزر رہا تھا اور وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچا کہ جہاں پہ اس کو آگے اور بیچے کے سارے رستے بند نظر آئے اور اس کو یہی رستہ نظر آئے کہ یا میں چلان لگاؤں میں پنکے سے لٹک جاؤں یا جو میڈیا یہ خبر دیتا ہے کون سی فورنزک لیف نے اس کو یہ سنٹیفکیٹ دکھایا کہ یا یہ جو بندہ مرا ہے یہ سوسائیڈ کی وجہ سے گزر ریزر میں تو کوئی فورنزک لیف ہے نہیں انسا تک نہیں ہے پورے سومے میں نہیں ہے سوائے کہ پنجاب میں ہے لاہور میں ہے واقعت و جناب میں کبھی پردستان میں اب تک جوہنا کوئی ٹیکنالوجی فورنزک لیف نہیں ہے جو کہ یہ بتائے کہ یہ بندہ جو ہوا ہے یہ اس میں سوسائیڈ ہے تو ہمارے بہت سے جیسی چیزیں جو کہ کورنر کیلنگ میں آتی ہیں جو کہ مرڈر میں آتا ہے جو سوسائیڈ میں ایک چیزیں آتی ہیں ہم ان کو بھی سوسائیڈ کا نام دیتے ہیں تو یہ تو ایک بیسک جو ہے نا کیونکہ ہمارے موجوان ٹینیجر بچیاں ہیں آپ نے آگے زندگی کے بڑے چیلنجز اگزیم سے لے کے آپ کے رشنوں سے لے کے آپ کی شاہدیوں تک پھر آپ کی جوبز تک آپ بہت پریشانت زندگی میں ہونے والی ہیں لیکن زندگی کا مزت نہ بھی جب پریشانیاں آئیں ٹھیک ہے جی انسان جب کوئی کوا کے ہاتھ میں ایک روپے آتا ہے تو انسان فقر محسوس کرتا ہے مرت کی چیز کا تو کوئی کیا مزا ہے ٹھیک ہے جی تو نیکس لائٹ تو سر گورنمنٹ آف گلگیت باکستان اور پھر جو گورنمنٹ کا فاقی گورنمنٹ کا ادارہ ہے منسٹریوڈیفنس جسنا آپ خود کسی زمانے میں رہے ہیں ایسا فائنس کا سمجھتے ہیں اور ہاشو فانڈیشن میں ملکے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے امید سہر کے نام سے یہ پروجیکٹ سیمنٹینیسلی ڈسٹرک سوات اور ڈسٹرک چتران میں بھی لانچ ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چلیں جی جو ڈسٹرکس جن کو ہم سوسائیڈ ہوت سپورٹس کہتے ہیں کہ یہاں کی یوں کو کیسے پوزیٹیوی انگیج کیا رہے ہیں کیسے اگر واقعی سوسائیڈ اکانومی کی وجہ سے اچھا یا بیروزگاری کی وجہ سے یا فیملی پریشیر کی وجہ سے سوسائیڈ ہو رہے ہیں تو پھر ہم کس طریقے سے ایسی ایکٹیویٹیز کریں یوت کو انگیج کریں مدرز کو انگیج کریں فادر پیرنٹس کو انگیج کریں کہ یہ چیز کم ہو اگر اس طرح کے ایکٹیویٹیز کے بعد یہ چیزیں کم نہیں ہوتی کیونکہ اپیرنٹلی ہمارے پا جو پیپر آرہے ہیں یا تو ریسرچ کر رہا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ جی معاشی حالات کھلا گئے یا جناب امن واردیں بچی کو لنگز تک ایم بی اے تک پڑھاتے ہیں واپسی پر وہ آتی ہے تو رشتے میں اس کا اس کیلیبر کے حساب سے ساتھ نہیں دیتے ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ جی وارد نے جناب امن بیکنوں سے قرضہ لے کے بیٹے کو پڑھایا آج وہ بیٹا چار بہنوں سے بے روزگار ہے اس وجہ سے اس نے سوسائیڈ کیا تو ان ساری جو اپیرنٹلی نظر آنے والی چیزیں ہیں پیپر پر کے باوجود بھی یہ ریٹ اسی طرح آ رہا ہے تو ایٹ مینز کے صرف ریزن اکانومی تک نہیں ہے صرف ریزن اچھے رشتوں تک نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو ہے نا مسئلہ کچھ جو ہے تو ہم نے پہلے تو اس پیپر کے بیس پہ جو چیز ہمارے تک آئی ہے ہم نے ان چیزوں کو فوکس کی رہے ہیں سر یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہاشو فارمڈیشن بیسیکلی جو ہاشو گروپ ہے ہمارا سی ایس آر جو سوشل کورپریٹ رسپانسگویلیٹی کے انڈر میں ہمارا سی ایس آر یونٹ ہے بیسیکلی جو گروپ کا بزنس یونٹ ہے اس کے پانچ ڈیویجنز ہیں کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں زیادہ گفشک نہیں لگاؤں گا میں زیادہ آپ کو ہاشو فانڈیشن سر ہاشو فانڈیشن کے بیسیکلی تین تھمیٹک ایلیاز ہیں جس طرح آپ کے پاس ساتھ آٹھ تھمیٹک ایلیاز ہیں تو ہمارے پاس تین ہیں اکنومی دروت ہیلتھ ای نیوٹریشن اور کلائمیٹ ایکشن پروگرام کیونکہ کلائمیٹ ایکشن پروگرام پہلے نہیں تھا آپ ہم نے اس کو اس لئے انکلیوڈ کیا ہے کچھ لے چار ساتھ سے کیونکہ پاکستان تو اسی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے پانچشن نمبر پہ ڈیزاسٹر فرم کنٹری ہے اور بیدن پاکستان گیت پاکستان بین اپر ریپیلین ویجن ہم تو زیادہ خطرے میں ہیں کیونکہ بارش یا سیلاب آتی ہے تو سندھ میں تو پانی ٹھہرتا ہے وہ زمین لے کے نہیں جاتا ہے بلکہ الیوی اور سویل ان کو فائدہ ہوتا ہے اچھا جبکہ گلگیت پاکستان میں پانی بہتا ہے تو سب کچھ لے کے چلا جاتا ہے وہ سنو پیچھے بڑے بڑے باونڈر اور جس طور پر شرائل ایمیر میں ڈیڈر بن کرتا ہے ڈیڈر بن کر جاتا ہے ایک سندھی بے شک چھ مہینے تک بھی پانی کھڑا ہو وہ بات میں بھی فسد کر سکتا ہے ہماری تو ساری زمین باہر کے لئے گیا اب کیا ہو تو اس لیے ہم نے کلائمیٹ چینج کی کام شروع کیا ہے اچھا پھر ہر تمیٹک ایریا کے اندر ہمارے مختلف ادارے ہیں جس میں ہاشو ٹرسٹ ہے ہاشو ٹرسٹ ٹوٹلی فلکتھوپی پہ کام کرتا ہے اچھا اس کے بعد امید نور امید نور ہمارا جو سب سے جو کرٹیکل اور سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے اس میں ہم صرف معذور بچوں پہ کام کرتا ہے پیپل ویٹ ڈسیبیلٹیز نور پیپل ویٹ ڈسیبیلٹیز چیٹر ویٹ ڈسیبیلٹیز تو اس میں ہمارے پاس ایسی بچے صرف جن کو زنزیروں سے بان کے رکھنا ہوتا ہے اگر ان کو تھوڑا سا کھول دیا جائے وہ وائلنٹ ہو کے دوسرے بچوں کو تو یہ ہمارا سینٹر اسلام آباد میں ہے اچھا اس سینٹر کا آغاز نائٹین ایٹی ایٹ میں ہشوانی صاحب کی میس نوری نے خود کیا تھا اور فیملی کا جو برین چائلڈ ارگنیزیشن ہے اس کے لئے اثر ہمارا ہاشو ہنر ہے ہاشو ہنر کے انڈر میں یہ آپ تصویری بھی دیکھ رہوں گے اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پیوٹا کے ساتھ اس میں ہم ٹیکنیکل سکلز دیتے ہیں اور اسی طرح ایلڈرلی ہومس تو ایلڈرلی ہومس جو گزرل ہوم کو یہ سن کے اچھا نہیں لگے تھا لیکن یہ ہماری سوسائیٹی کی ایک حقیقت بننے جا رہی ہے کہ فیوٹر میں جس طرح آج میں صبح آتر اپنی بچی کو دو سالہ بچی کو ڈے کیر میں چھوڑا رہتا ہوں اپنے اس کی جوک کے لئے تو کن کو وہ بھی مجھے کسی اوڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آفیس جائے گی کہ شام کو مجھے لے کے جائے گی تو درکل یا تو کہے گی کہ جی ادھر ہی رہو یا تو شام کو لے کے جائے گی تو جتنا میں آپ کو اس چیز کے لئے ذہنی طور پر تیار کروں گا اتنا میرے لئے وہ چیز ایکسپ کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا تو سر اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تو لاس میں جب آپ دیکھ رہے ہیں شائن پلس ہونڈر ٹیک اور یہ چیزیں اچھا سر یہ وہ ادارے ہیں جو ہم نے اپنے ملازمین کو دیا ہمارے اسی طرح کا ہوسٹل پرنڈی میں تھا ہم نے اپنے ملازم کو دیا کہا گیا اس کو ایک ادارے کی طور پر آج کے بعد آپ سی او ہوں آپ چلا اچھا اسی طرح چترال میں ہم نے ہمارے خاتون تھی ان کو خوالے کیا اسی طرح دوسری ادارے اور یہ چار ادارے ہم نے ابھی پانچ ادارے بنائے جو کہ ہمارے ثابت ملازمین چلا رہے ہیں آج ہم اداروں کے سی او بن پر تو یعنی کہ ایک ادارے کی بیس پر پانچ نئے ادارے کل گئے ہیں تو وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں آج ہم نے جہاں تک جیوگرافیک پریزنس کی ہاشو فارمڈیشن کی تو گلگت سے لے کے گوادر تک ہماری پریزنس ہے ہمارا ہیڈ آفیس جو ہے کور آفیس اسلام آباد میں ہے اسی طرح ہمارے پنجاب میں اور باقی سبو میں ہماری پریزنس ہے چترال میں ہیں تو آبارہ اب تک ہمارے آپریشنز پاکستان کے سوڈ ڈسٹکس ہو رہے ہیں تو اسی لیے سر جب یہ کوئی انٹرنیشنل پروگرام ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو رہنا اپنیشن کے لیاتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ ہی ایوینٹ پورے پاکستان میں ہمارے ادارہ خود ہی منا رہا ہوتا ہے تو ریسلی آپ لوگوں کا بھی بہت زبودس ایوینٹ تھا تو اسی لیے ہمیں بہت زبودس پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایوینٹ ہم سرکاری سطح پہ یا اوفیشل سطح پہ اسلامباد میں مناتے ہیں پھر جو انا سین کی حکومت بلوچستان کی حکومت سارے دیگر جو صوبائی حکومتیں ہیں تو اسی لیے ہمیں بہت زیادہ اداروں کو فائننشل سپانسرشپ دے رہے میں تھوڑے سی مشکل آتی ہے کیونکہ ہمارا آٹریچ بہت زیادہ ہے نیکس سلائٹ بیس آج ازر تھوڑا سمیں آپ کو ہمارے ہاشو ٹرس سمارٹ ویلیج سمارٹ ویلیج کا کونسٹ بیسکلی شروع ہوا تھا کہ یہ ایسا ویلیج آپ اٹھائیں جہاں پہ جتنے بھی یہ ڈیویلیمنٹ کے تھیمز ہیں آپ وہاں کی ایڈوکیشن ٹھیک کریں آپ وہاں سیمیڈینسلی اگریکلٹر پہ کام کریں آپ یود پہ کام کریں آپ منٹل ہل پہ کام کریں تو اس لیے غیرزے میں ہم نے گرنجور ویلیج کو آپ درور ہمارا بوڑ بھی دیکھیں گے گرنجور ویلیج کو ہم نے پچھلی چار سال سامنا سمارٹ ویلیج اس کو لیا ہوا ہے گرنجور ویلیج میں ہم نے آپ سیزر ویجیٹیشن کیلئے ہم نے ٹرنر لگائے ہیں وہاں پہ ہم نے نردے نالیوں کو ٹھیک کرنے کیلئے دو سو بیک سیمنٹ دیئے ہیں ہم نے وہاں سے بچوں کو اٹھا کے چھ مانے یہاں ہوسٹر میں بٹھا کے ان کو ایسی دی پڑھایا ہم نے ایک دوسرا ادارہ ایشیا فانڈیشن ان کے ساتھ بات کر کے جدید لیپ ٹوپس اسی طرح کا پروجیکٹر ہم نے ایک ایس کی مدد سے وہاں پہ ایسی دی سینٹر بنا کے راپ انسٹول کیا ہماری بہنوں کو گرنجور سے اٹھا کے وومن چیمبر آف کومیرز لاہور کو لے کے گئے کلاو کی پروڈکشن وہاں پہ کر کے دکھایا ایکزیبیشن کر کے دکھایا پروگریسیو فارمرز کے گروپ کو گرنجور سے اٹھا کے جو جی بلوڈ میں مارک جو ہمارا اگریکلچر فارم ہے وہاں ان کو لے لی گئے تو آن این آف سر ہماری ان کے ساتھ سمارٹ گلیج کا کونسپ لی ہے دوسرا سمارٹ گلیج ہمارا مینہ پین نگر میں ہے مینہ پین میں ہم نے اسی طریقے سے وہاں کیونکہ آپ کو پتہ نگر میں مینہ پین جو ہے نا ٹوریزم کا وہاں مین ڈسٹینیشن ہے تو وہاں پہ ہم نے خواتین کو جو جی مکی ٹریننگ ایکل جی مکی ٹریننگ اور اسی طریقے سے دوسری تیسری اگریکلچر پروڈکٹ جو اور وہ بھی ایسی اگریکلچر پروڈکٹ جو زائع ہوتی ہیں جو ہم گائے کے سامنے لگتے ہیں ان سے ہم نے ان کو چیزیں بگا کہ بھائی دیکھو گلیج پرستان آرڈی فود سکیورٹی میں جو ہےنا آرڈیڈی آخری نمبر ہے جو ہمارا نیس کا جو دوزہ ساترہ کا ریپورٹ کہتا ہے تو سٹینڈنگ میں بھی ہمارا کوئی جو ہنا اچھی کارکردگی نہیں ہے ویسٹنگ میں بھی اچھی کارکردگی نہیں ہے موٹیلیٹی میں بھی ہم لوگ بہت جو ہنا دیگر سبوں کے مقابل میں ہمارے حالت ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو ہم زائع کرنے والا پروڈکٹ ہے اس کو لے کے جو ہنا اپنی نیوٹریشنل ویلیوز کو پورا کرے اسی طرح نیوٹیک پاکستان کے ساتھ الہمدللہ گرگیت پردستان کے اب تک ہمیں دو سو بچوں کو سر پچھلے تین ساتھ میں پروفیشنل کوکنگ ہاسپیڈیلیٹی مینجمنٹ ویب ڈیزائنگ نے ان بچوں کو ٹرین کیا چھ مینے کی ٹریننگ دی ان بچوں کو گورنمنٹ و پاکستان نے سکرفائی کیا اور الہمدللہ آج ان بچوں میں سے کوئی قطر میں ہے کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے کسی نے اپنا فری لانسنگ ہاؤس کھولا ہے کوئی اپنا سلائی پر آئی کر رہا ہے تو بیسیکلی اکنومک ایٹیویٹی جنرائٹ ہوئی ہے اسی طرح ہومنن اپارمنٹ بگ ویٹ فارمینگ بگ ویٹ آپ کو پتہ اثر ہماری یہاں پہ کیونکہ اگریلین سیزن بڑا کلٹیویشن کے سیزن بڑا شوٹ ہوتا ہے تو جو بگ ویٹ ہے ہم نے اس کو شیگر میں انٹریوز کر آیا ہم نے وہاں پہ خواتین کو بگ ویٹ پیچ دیئے کہ جی آپ یہ آلو کے بگ ویٹ پہ بھی کیونکہ یہ شوگر کے وریزوں کے لئے دو نیشنل بیکرز میں دو سو روپے کے بگ ویٹ کے اپریٹ تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کی نیوٹریشنل ویڈیو بھی لڑھیک ہے تو یہ ہم نے شیگر میں علی آباد میں اور پائلٹ ہم نے اس کو دہیمل میں بھی کیا دہیمل میں جو افاد پروجیکٹ کے تروں زمینے آباد ہوئی ہیں تو وہاں پہ ہم نے ایک خید میں اس کو پائلٹ کیا اس کے علاوہ بی فارمینگ بی فارمینگ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی آپ پہ جونا ایک دفعہ آئے تھے تو بی فارمینگ میں ہماری مختلف ہم نے گروپس بنائے ہمارا بی فارمینگ کے خواتین کا داماس کا گروپ آج بھی ایک نمبر پہ آتا ہے ہمارا اسی طرح گلوداس کا گروپ دنیور کا گروپ تو یہ جو بی فارمینگ میں ہم نے بناے تھے اور ایک ٹائم ایسا بھی ہے کہ کیونکہ میریٹ اور پیس ہی چائلڈ اورگنیزیشن ہونے کی وجہ سے گردید بلکستان کو انہوں نے ایک ٹائم ایٹ دیا کہ جی خواتین اتنا اٹھن پرکیور کر کے ہمیں بیجے تو ہمارے پاس کیونکہ کلائیمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے ملک یہ ہائی بی کی جو ہے ایک جو نئے جنریشن ہوتی ہے ڈرون ہوتا ہے وہ ڈرون یہاں ختم ہو رہے لیے تو ڈرون کیمریز کا جو کونسپٹ آیا ہے جو ملکہ ہوتی ہے وہ ملکہ ختم ہو رہے لیے تو جہاں ملکہ نہیں ہوتی ہے بھی وہاں پہ جو ہے وہ دیگر جو اس کے پیادے ہیں وہ بھی کام نہیں کر سکتے ہیں تو مسلسل بارشوں کی وجہ سے یا ویدر پیٹرن چینج ہونے کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ ہم نے پیش آ رہے ہیں سی کے یو پروجیکٹ صاحب ہم نے ڈرونیش کورمنٹ کی مدد سے کیا تھا اس میں فرس ٹائم صاحب ہم نے کلگیر پردستان میں ایک سو بیس بچوں بھئی دیسی موسکی کی فیننگ دی تھی ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو استاد ہمیں نخلے کرتے ہیں ان کو لانے کے لیے تو ہر گاؤ میں اپنا گروپ ہوگا تو ایک تو ایکٹیوٹی اچھی ہوگی ایکنومی ایکٹیوٹی پر جمرٹ ہوگی اور یہ جو ٹیبو ہے کہ یہ فکس ایک فیملی نے کرنا ہے یا فلانے نے کرنا ہے یا دستانے نے کرنا ہے تو ہم نے ہنزا میں لے جا کے کہ سب سے پہلے میرد وزنفرز آپ کے آرنر تھی تو سب سے پہلے ان سے بجھویا تھا ہم نے کہا کہ اس سے پانس بھائی کون ہے جی بھی نہیں سکتا تو یہ بجھا رہے تو آپ کیا تبلیئے تو الحمدللہ پیچے طرح میں ہم نے اس کو پائلٹ کیا تو اس وقت گوبیس میں ہمارا میوزیکل گروپ ہے ناگر میں ہمارا میوزیکل گروپ ہے گلگت میں میوزیکل گروپ ہے اونی میں ہے اچھا اسی طرح اسی طرح سر ایکسس ٹو کونٹی ایجوکیشن ہم نے دیامر میں جو گرنر فارم ہے میرنوں کا جو ویلیج ہے وہاں پہ جو ہے نا اس روٹری کلپ کے طرح کتابیں علاقے وہاں پہ ہم نے سرکاری سکول کے اندر لائبرری اسٹیپلش کی دیامر میں اس کے لابے سر ہم نے اسٹیپنن کو پاکستان کے ساتھ نیشنل فائننشل لیٹرسی پروگرام میں نگر اور ہمزم میں کالیج کی سٹوڈنس اور خواتین کو فائننشل لیٹرسی پروگرام میں ٹریننگز کرائیں تاکہ پیسہ آنا کمال نہیں ہے پیسہ آنا مشکل ہے لیکن پیسے کا صحیح استماع اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اسی لئے لوگوں کو لٹری لاکھوں کی لٹری لکھتی لیکن چھ مہنے کے بعد پھر سرک پیا جاتے ہیں تو منی ڈیوٹیلائزیشن کتاب بھی ہے ریچ ڈیٹ پور ڈیٹ اس کونسیپ کو ہم نے اپلائی کیا تھا کہ یا پیسہ تو آئے گا تو کنگی نگ بھی تو آئے گا لیکن پیسے کا استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ اسٹیٹ بنک ابھی بھی وہ ہمارے سے نیگوشیئیسن میں ہے ہم گزر و دی آور میں بھی اس کو اکسٹن کریں اسی طرح سے جرمن گورنمنٹ کا ہمارا ساتھ جائزی پروڑک تھا جس میں پورے گلگت بلدستان سپیشل بلدستان ہمارا فوکس تھا ٹو سیونٹی فائل خواتین کو ہم نے ای سی ڈی میں ٹریننگ کر رہے دی تو الحمدللہ آپ جب نیچے سے بلد کی طرف ساتھ ہیں تو سیڈا کا جو ادارہ ہے یہ بیسیکلی ہمارا بی بی اورگنیزیشن ہے اس ادارے کے افراد قوت ہم نے تیار کی ان لوگوں کو سامان ہم نے دیا اور الحمدللہ آج وہ ادارہ چالیس لوگوں کو انہوں نے ملازمت دی ہے وزین میں انہوں نے کیمپس کھولا ہے تو وہ بیسیکلی ادارہ اس حال سے یا سائن والے اس حال سے شروع ہوا تھا تو یہ ہمارے صرف پروجیکٹس ہیں اسی طرح ہمارے ریگولر پروگرام سے سکل ڈیولیمنٹ کا پروگرام سکل ڈیولیمنٹ میں سا ہم نے اس سے پہلے بھی جہنا میں آپ کو بتایا کہ مختلف علاقوں میں اور گلگیپ میں اور آفس کے اندر سکل ڈیولیمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے آپ کہنا سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ون ٹائم کسی کو کیش دینا ٹھیک ہے اس کی اپنی گورنمنٹ کی وہ ہوتی ہے بیناظرین انکمز کو پروگرام لیکن زیادہ پائیدار یا سسٹینبل کیا چیز ہے ایک بندے کو گھر میں بٹھا کے پیسے دینا یا اس بندے کو ہنا دینا ہنر کے بعد اس کو ٹوز دینا تو سکل ڈیولیمنٹ کے پروگرام میں کوئی ہمارے پاس آیا تو ہم نے کہا کہ آپ کیا کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ رضائیوں کا کام ہم نے اس کو اس کا محل کیا کوئی آئے جنہیں سنائی کڑائی کا کام کرتی ہیں تو اس کو ہم نے سنائی کڑائی محل کی تو اسی طریقے سے ہم اس پروگرام کو لے کر چلیں ایڈوکیشن سپورٹ پروگرام ہمارا جو ریئر کیم چینجر پروگرام ہے گرگیت پلکستان میں اس وقت تین ہزار سے زیادہ بچوں کو ہم نے یونیورسٹی لیول سکول لیول اور پرائمری لیول ہم نے بچوں کی فید بچوں کو کتابیں گرگیت پلکستان میں سے بہت سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں گے جن کو ہم نے فائلنس کیا ہے بہت سے انجینئرز ہیں جن کو ہم نے فائلنس کیا ہے ہمارا ایک بینیفیشری ہاورڈ میں ہے ہاورڈ سے فائلنس کیا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یونیورسٹی ہماری ایک ریسن اپنی بچی جس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا اس بچی نے کونسٹ سے پڑا اور وہ غزر کی کنیاب کی بچی تھی اور وہ ابھی پی ایڈی کے لئے تائیوان گئی ہے اسی طرح سے سینہ ہیلت تاکبت ہوگا سینہ ہیلت میں آدھ سے زیادہ بچوں کی جو منتلی فی ہیں وہ اس پروگرام پر تھو جاتی ہے اچھا اچھا سوشل ویل فر ان ہیومنیٹی